یمراج کا جادوی ڈھابا بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک سندر سے گاو میں راجو نام کا ڈھابے والا رہتا تھا پہ دن رات محنت کرتا تھا اس کے بعد بھی اسے منافع نہیں ملتا تھا ایک دن وہ اپنے ڈھابے کی صفائی کر رہا تھا تب ہی اسے پاس کے کھیت میں ایک جادوی بقصہ ملا اس نے اس بقصے کو کھولا تو اس میں انیکوں طرح کے مسالے تھے اگرے ہی دن اس نے پکوان بناتے سمیں ان مسالوں کا استعمال کیا اور پھر جو اس کا سواد آیا وہ کسی کے بھی مو سے چھوٹے نہیں چھوٹا لوگوں میں بات فیلی ایک سے دوسرا اور دوسرا سے تیسرا اس طرح پورے گاؤں اور پڑوس والے گاؤں کے بھی لوگ اس کے ڈھابے پر کھانا کھانے آیا کرتے تھے مسالوں کا بہتر سنتولن اور سواد سے سبھی کھچے چلے آتے جائد ہی منافع سے اس نے ایک بڑی سی دکان کھری دی لوگ یہاں جو بھی آتے اپنے دکھوں کو بھول کر کھانے کا ذائقہ لیتے اور ان کی سمسیائیں بھی حل ہو جاتی تھی بڑے ویپاری زمیندار آم آدمی سبھی لوگ رامو کے گراہک تھے اور اس کے ڈھابے پر کھا کے خود کو بہت ہی خوشار محسوس کرتے تھے اس کی سمردی اور سکھ کی بات یمراج کے کانوں تک گئی تب ہی انہوں نے اسے اجانچنے کا فیصلہ کیا سادو کا روپ دھارن کر کے وہ اس کے ڈھابے پر گئے اور کھانا مانگنے لگے تب ہی رامو نے ان کے لئے سوادشت بینہ پیاج رہسن کا بھوجن بنایا اور انہیں پروسہ پر سادو کا ویش دھارن کے یمراج نے اسے ٹھکرا دیا اور اسے بے سواد کہا تب ہی رامو نے ان سے ہاتھ زور کر شامہ مانگی اور ایک بار پھر ان کے لئے سوادشت سدھ پوشٹک کھانا بنایا اور اس بار انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور رامو کی بہت تاریب کی رامو کی نیک پیوہار اور اتنے سوادشت وینجن سے پرباویت ہو کر یمراج نے انہیں ایک جادوی ڈبی دی اور کہا کہ اس میں جو بھی تم ڈالوگے وہ تین گناہ زیادہ ہو جائے گا اور تمہارے کھانے کے ذائق کو بھی بڑھائے گا اس سے تمہارے ڈھابے کی سکھ اور سمردی ہمیشہ کے لئے بنی رہے گی رامو نے ان کا آبھار ویکت کیا اس دن کے بعد سے اس کی دکان مانو آسمان چھو رہی تھی سبھی طرح کے گراہک اس کی دکان پہ آتے اور اپنی پریشانیوں کا حل پاتے تھے رامو نے اپنے جادوی مسالوں کا اپیوگ ویپاری زمیندار گریب اور سہائے سب کے بھلائی کے لئے لگایا اور انہیں سنتوشت کیا اس کا ڈھابا سکھ اور سمردی کا کیندر بن گیا ہماری زمیندار گریب اور سکر اور سکر آمیندار گریب اور سکر آمیندار گریب